بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک و سلم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو معزز و مکرم ناظرین آپ تمام احباب کو اے آر این الیکٹرونکس کے یوٹیوب چینل اور اے آر این الیکٹرونکس کے شو روم پہ سمیم قلب کے ساتھ ایک مرتبہ پھر خوش آمدین معزز ناظرین الحمدللہ کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ سینڈوچ میکر جو ہے وہ شیئر کیا اور اس پر ہم نے اس کے فیچرز کے بارے میں بات کی اس کے والٹیج کے بارے میں بات کی وہ کیونکہ کیچن کے ساتھ ریلیٹ کرتا تھا فوڈ کے ساتھ ریلیٹ کرتا تھا کھانے پینے کے ساتھ ریلیٹ کرتا تھا تو ہم نے چاہا کہ کیوں نہ جب کھانے کی بات چھڑی ہی گئی ہے جب کھانے کے تذکریں چھڑی ہی گئے ہیں تو کیوں نہ پھر آج پھر جو ہے وہ کھانوں کی تذکروں کو آگے بڑھایا جائے یعنی میری مراد ہے آج ہم جس پروڈکٹ کا ریویو کرنے جا رہے ہیں جس پروڈکٹ کو ہم آپ کے ستاروف میں لانے جا رہے ہیں جس کا انٹرو آپ کے ساتھ کروائیں گے وہ ہے ڈاولینس کمپنی کا مایکرو ویو اوون آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہوا ہوں گا پورا بوکس ہے اور بوکس کی آپننگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ مل کے کریں گے آپ نے کیا کرنا ہے کہ حافظ محمد ریحان قادری کے ساتھ اور کیمرہ میں عباد جس صاحب کی ویڈیو کے ساتھ بنے رہنا ہے اور جب تک یہ ان بوکس ہوگا اور اس کا جو حسن ہے وہ ہمارے سامنے آشکار ہوگا اور اس کے فیچرز ہمارے سامنے آئیں گے تو ان کو ہم نے دیکھنا ہے تو آئیے موزز ناظرین میں سب سے پہلے بوکس کا آپ سے بتا دیتا ہوں بوکس کو ہم دیکھتے ہیں کہ بوکس پہ کیا لکھا ہے تو عباد جس صاحب آپ کو دکھا رہے ہیں کوئیو اوون ہے موڈل ہے ایم ڈی سیون اور اگر میں اس کے کلر کی بات کروں تو آپ کو نظر آ رہا ہوں گا یہاں پہ بلیک ہے ابھی یہ صرف بوکس کی پکچر آپ دیکھ رہے ہیں تو موزز ناظرین جیسے ہی ہم الحمدللہ اس کو ان بوکس کریں گے آپ کے ساتھ تو پھر انشاءاللہ آپ اس کو دیکھ پائیں گے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اور اس کے فیچرز کو جان پائیں گے تو موزز ناظرین ڈالنس کمپنی کیونکہ ریلائیبل ہے الحمدللہ ہم اس کو اوپن کرنے جا رہے ہیں ان بوکس کر رہے ہیں آپ کے ساتھ مل کے تو ان بوکس کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو الحمدللہ اس کو بتاتے چلیں کہ ہر ٹائم ہر لمحہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کریں کیونکہ ہر لمحہ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کی نعمت سے نوازت ہے اور یہ بھی اللہ رب العزت کی ہی نعمت ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں دماغ عطا کیا ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو دماغ میں صلاحیتیں عطا کی ہیں ان کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے لئے آسانیاں پیدا کرتے ہیں اگر اللہ نہ چاہے تو ہم اس دماغ کو استعمال نہیں کر سکتے کیمپیوٹر بھی ہم نے بنایا بہت سے چیزیں جو ایڈوانسمنٹ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ اللہ رب العزت کی نعمتوں میں شمار ہیں اور اللہ رب العزت کا ہر ٹائم شکر ادا کرنا اپنی زبان پر ہر ٹائم اللہ کا شکر ادا کیا کریں حال اچھا ہے یا برا اس میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں تو یہ بھی ریپر اوپر سے اتار رہے ہیں یہ اس کا جو پلاسٹک بیگ اوپر چڑھایا گیا ہے وہ ہم اتار رہے ہیں جو کمپنی نے لگایا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مہدد ناظرین آپ نے ہمارے چینل کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے تو آئیے پھر اس کو ان بوکس کر کے اس کو آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں ڈاولنس کمپنی کے بہت تھی امدہ کوالٹی کا مائکرو ویوون اس سے پہلے جو آپ نے مائکرو ویوون ہمارا دیکھا تھا وہ آپ نے دیکھا تھا کس کمپنی کا تھا ڈاولنس کمپنی کا لیکن اس کی کپیسٹی بہت بڑی تھی یعنی کہ وہ بڑی فیملیز کے لیے تھا آج جو مائکرو ویوون ہے یہ آپ کے لیے سمال فیملیز کے لیے یہ میڈیم سائز کا جو ہے یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس کے اگر کپیسٹی کی بات کروں تو یہ بیس لیٹر کی کپیسٹی رکھتا ہے اگر میں اس کے ریٹیڈ والٹیش کی بات کروں کہ کتنے والٹ لیتا ہے تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سات سو ووٹ لیتا ہے اور اگر میں بات کروں اس کے کلر کی تو محسوس ناظرین آپ کیمرے میں دیکھ رہے ہوں گے کہ کلر بھی کمبینیشن بہت اچھا بنایا گیا ہے یعنی کہ اگر اس کے سائیڈوں کی بات کروں اب آج جڑ سب آپ کو اس کو دکھا رہے ہوں گے کہ اگر اس کے سائیڈوں کی بات کروں تو یہ جو ہے وہ گری کلر کا بنایا گیا ہے شیڈ اور یہ جو اس کا ہینڈل ہے یہ بڑا خوبصورت بنایا گیا ہے یعنی اگر ہم دیکھیں تو پوش بھی آتے ہیں لیکن یہ پوش نہیں ہے پوش کی اگر ہم دیکھیں تو اس میں خرابی کیا ہوتی ہے کہ وہ بار بار دبانے سے کیا ہو جاتا ہے کہ اس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے اکثر وہ خراب ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہینڈل والا جو ہے یہ بہت ہی آلہ ہے اور یہاں پہ یہ ہینڈل جو ہے یہ بھی مضبوط بنایا گیا ہے یہ سٹیل کا آپ کو نظر آ رہا ہے کیونکہ ڈاولینس ریلائبل ہے ڈاولینس کمپنی کا یہ جو آپ کو موڈل میں نے دکھایا ہے اس موڈل کو ایم ڈی سیون کہتے ہیں تو آئیے محضر ناظرین اس کے اور فیچرز کے بارے میں جانتے ہیں تو اس کو اپن کرتے ہیں بیس لیٹر کا یہ مایکرو ویو وون ہے اور ابھی ہم نے اس کو اپن کر دیا ہے اس کے دور کو اور اس دروازے کو کھولنے کے بعد اس کے اندر بھی داخل ہوں گے محضر ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کے سکس بلٹن ریشپیز ہیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے چکن مسالہ چکن پلاو چکن ڈال مخنی اور آلو کی بھجیا یعنی اس تمام چیزیں آپ اس میں بنا سکتے ہیں اگر میں دیکھوں تو ایم ڈی سیون میں اور کیا کیا ہے محضر ناظرین یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا ریسیپی بوک اگر میں ریسیپی بوک کی بات کروں تو یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹیبل آف کونٹینٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر براؤنیز ہیں چکن مسالہ ہے چکن پلاو ہے دال مخنی ہے ہوت کافی اس میں بنائیں ٹی بنائیں اور یہ دیکھیں یہ سارے پھر آگے جا کے اس کی جو ریسیپی ہے اس میں براؤنی آپ نے کیسے بنانی ہے یہ ساری ریسیپی اس میں بتائی گیا ہے کہ کتنے انگریڈینٹس اس میں استعمال ہونے ہیں تو محضر ناظرین اس کے علاوہ جو اس میں ہے یہ مینول بک ہے یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اگر اس کی ورنٹی کی بات کروں محضر ناظرین تو ایک سال اس کی مایکرو ویو اوون کی ورنٹی ہوتی ہے ڈالنس جو ہے وہ ایک سال آپ کو ورنٹی دیتا ہے اگر ہم بات کریں محضر ناظرین اس کے ڈیفرنٹ چیزوں کی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ محضر ناظرین یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ پھول سا جس کے اوپر اس نے جو ہے وہ اپنے ارپی ام لینے ہوتا ہے جس کے اوپر اس نے گھومنا ہوتا ہے پلیٹ نے اور سرکل لے کر آپ کو یہ جو ہے وہ آپ کی چیز کو گرم کرنا ہوتا ہے تو اس کو ہم یہاں پر فٹ کرتے ہیں اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ فولی پیک چیز ہے تو اس کو ہم اوپن کریں گے اس کے اندر سے ہماری ٹری نکل آئے گی اور جب ہم ٹری نکال لیں گے تو وہ بھی آپ کو ہم دکھائیں گے الحمدللہ موزز ناظرین بات یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کو چیز پر چیز کرتے ہیں تو اس کی کمپنی کی جو کسٹمر کیئر سرویس سینٹر ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کسٹمر کیئر سرویس سینٹر جو ہے وہ کتنی دیر میں آپ کو ریپلائی کرتا ہے یعنی وہ کتنی دیر میں آپ کی پروبلم کو سولف کرتا ہے تو اس حوالے سے ڈالنس کمپنی جو ہے وہ ریلائیبل ہے ڈالنس کمپنی کیا کرتی ہے کہ آپ کو چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے میں آپ کی بات کو سنتی ہے آپ کی کمپنین کو سولف کرتی ہے تو موزز ناظرین ابھی میں نے کوشش کی ہے کہ اس کی جو ٹیپ ہے وہ ریموف کروں اور آپ کو دکھاؤں موزز ناظرین یہ میں نے اس کی ٹیپ کو ریموف کر دیا اوپر سے جو چیز ہے وہ ہٹا دی ہے اور تاکہ میں آپ کو اس کی ٹیپ دکھا سکتا موزز ناظرین یہ ہے نیچے جو رکھنی ہے ہم نے جو سپرنگ ہے یہ ہم نے نیچے رکھنا ہے جہاں پر اس نے گھومنا ہے اور یہ ساتھ ساتھ آپ کو اس کی گلاس ٹری نظر آ رہی ہے گلاس ٹری کو ہم یہاں پر فٹ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اپنی چیزیں جو ہیں اس کے اندر رکھیں گے اور گرمہ گرم چیزیں ہم کھا کے اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں گے تو موزز ناظرین اس کو ہم بند کریں گے اور سامنے ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے پاور کا اور ٹائمر کا یعنی اگر آپ نے ڈی فروش کرنا ہے وہ بھی اس میں اندر نظر آ رہا ہے اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہ ٹائمر کی کپیسٹی ہے یعنی یہاں پر آپ نے زیرو سے لے کے مطلب تیس سیکنڈ لگانا ہے ون سیکنڈ پینتیس منٹ تاک یہاں پر آپ ٹائمر ایڈجرز کر سکتے ہیں اگر ہم پاور کی بات کریں تو وہ لو پہ بھی راکھ سکتے ہیں میڈیم پہ بھی ہائے پہ بھی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس کے ایک راڑ کو جلانا ہے دو کو جلانا ہے تین کو جلانا ہے اس حساب سے ہماری پاور کی کنزمشن جو ہے وہ الیکٹریسٹی ہوگی تو انرجی ایفیشنٹ ہے ڈالنس کا ایم ڈی سیون موڈل ہم نے آپ سے آج اتعرف کروایا ہے اور الحمدللہ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ تمام تر جو چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ بڑے آسن انداز سے پیش کریں تو انہی الفاظ کے ساتھ کیمرامین آباز جر صاحب کے ساتھ حافظ محمد ریحان قادری کو اے آر این الیکٹرونکس پاکر اب ہاؤزنگ سوشائٹی فیروزپور روڈ لہور سے 030954286004 اجازت دیجئے گا پاکستان زندہ بعد قائد یعظم پائندہ بعد